بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to my channel I am Zashan Lagari and we are going to talk about lecture number 9 from biology book So today our topic of discussion is about structure of proteins یعنی آج ہم proteins کے structure کے بارے میں ان کی shapes کے بارے میں اور amino acids جن سے مل کر proteins بنی ہیں ان کی sequence کے بارے میں ان کی ترتیب کے بارے میں کہ وہ کس ترتیب سے جڑتے ہیں اور proteins بنتی ہیں یعنی آج ہوتی ہے So in the very next step ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر amino acids show کیے جا رہے ہیں proteins کے structure کو سمجھنے کے لیے amino acids کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کچھ amino acids کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہاں پر یہ amino acid ہے glycine اس کے بعد alanine اسی طرح سے ویلائن اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں لائسین یعنی کہ 20 different amino acids ان کی sequence ان کی ترتیب چینج ہوتی ہے اور proteins یعنی different proteins ان سے بنتی ہیں تو ہم نے پہلے دیکھا تھا amino acid کا overall structure almost same ہے لیکن اس میں یہاں پر blue color میں show کیا گیا ہے کہ اس میں یہ جو R تھا جس کی جگہ hydrogen ہو سکتا تھا glycine میں اور alanine میں CH3 تھا ہم نے اپنے previous lesson میں study کیا تھا اس کو تو یہ side chain different ہوگی amino acids کے اندر ویلائن میں side chain different ہے اس طرح سے lysine کے اندر side chain different ہے لیکن overall structure یہاں پر almost same نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ side chain کی وجہ سے amino acid کی properties change ہو جاتی ہیں اور amino acids different ہو جاتے ہیں تو protein کے structure کو جاننے سے پہلے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جو building blocks ہیں proteins کے جن سے مل کر proteins بنتی ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں اب انہی کی ہم specific sequence and arrangement کو پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہم آج کے topic کو جو آج ہم نے study کرنا ہے اس کے بارے میں starting میں تھوڑا بہت observe کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز study کرنی ہے structure of proteins ہم نے جو چیز study کرنی ہے وہ کیا ہے primary structure of proteins یہ آپ کے سامنے amino acids ہیں اور ان amino acids کے جڑنے سے یہاں پر جو linear form نظر آ رہی ہے sequence of chain of amino acids جو یہ ترتیب نظر آ رہی ہے sequence میں نے ترتیب ہوگا لیکن یہ سیدھے سیدھے یعنی کہ linear sequence میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ کیا بنا رہے ہیں amino acids primary structure بنا رہے ہیں protein کا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہی primary structure اگر اس طرح سے spring like form میں موجود ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے that is alpha helix جو کہ folding سے بنے گا folding کا مطلب کیا ہوگا primary structure اگر مڑ جائے گا کچھ اس shape میں یا پھر تہ بن جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے یہ spring like form جو ہے یہ کیا ہے اس کی helical form بن جائے گی protein کے molecule کی اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کچھ اس طرح کی arrangement ہوگی تو ان کو ہم کہیں گے beta plated sheet یہ بھی کیا ہے primary structure linear تھا لیکن یہ کیا ہوئے ہوئے ہیں fold ہوئے ہوئے ہیں مڑے ہوئے ہیں یہ structures تو اس shape میں اگر protein آ رہی ہے تو وہ کونسا structure بنا رہی ہے secondary structure of protein جو کس طرح سے ہو رہی ہے local folding سے polypeptide chain کی یہ sheets بن رہی ہیں ان کو ہم diagram کے ذریعے اور animation کے ذریعے بھی دیکھیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہی beta plated sheets یہی proteins جو fold ہوئے ہوئے تھیں جو مڑی ہوئے تھیں linear form میں نہیں تھیں اور کچھ helical form میں تھیں تو یہ proteins آپس میں جب ملیں گی تو یہ کونسا structure بنائیں گی tissue structure بنائیں گی اور اسی طرح سے tissue structures ملیں گے تو وہ کیا بنائیں گے cortinary structure of proteins ان چیزوں کو ہم نے آج details سے discuss کرنا ہے اب according to book ہم اپنے topic start کرتے ہیں ہمارا آج کا topic ہے structure of proteins each protein has specific properties ہر protein کے پاس خاص خاص خاصیات ہوتی ہیں ہم آج بھی اس کو discuss کریں گے previous lesson میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ specific properties کی کی کیا ہو سکتی ہیں for example hemoglobin ہم نے دیکھا تھا کہ وہ protein کیا خصوصیت تھی اس میں وہ oxygen transport کرتی تھی مختلف tissues تک body کے اب یہ properties ہوتی ہیں یہ کون determine کرتا ہے کون بتاتا ہے ان کو اس protein میں موجود numbers اور ترتیب کس کی amino acids کی یعنی number اور خاص ترتیب sequence میں ہوگا ترتیب جتنے number ہیں amino acids کی جس تو وہ determine کرتی ہے کہ اس protein کی خصوصیات کیا ہوں گی اس کو آگے ہم بہترین example دی ہوئی ہے بک میں sickle cell anemia کی تو ہم اس سے بھی discuss کریں کہ numbers اور specific sequence of amino acids protein molecule کے اندر کس طرح سے اس protein کی characteristics کو ڈیٹرمائن کرتی ہے یہاں پر ہم shapes کے بارے میں بھی study کریں گے ابھی ہم نے تھوڑا سا overview دیکھا تھا کہ ہم shapes study کرنے والے ہیں کہ کون کون سی shapes سکتی ہیں protein کی یا structure کون سکتے ہیں protein کے ان میں ہم نے دیکھا تھا یہ shapes جو ہوتی ہیں final compact form of protein یعنی کہ یہ chains ہیں protein کی مڑتی ہیں اور ایک دوسرے کے گرد coil ہوتی ہیں جس کے بعد کیا بناتی ہے final compact یعنی کہ آخری مضبوط structure بناتی ہے کس کا protein کا یعنی protein کی chains آپس میں لپٹی اور اس کے بعد مڑی اور تہ در تہ ایک دوسرے کے گرد کمبائن ہونے کے بعد final compact form بناتی ہیں یہ protein کی chains کس کی final compact form بنا رہی ہیں protein chains مل رہی ہیں تو protein کی final compact form بن رہی ہے پر اگزامپل یہاں سے یہ chains ہیں اور یہ چینز کیا کر رہی ہیں یہ فولڈ ہو رہی ہیں اور فولڈ ہونے کے بعد final compact form کے اندر convert ہو رہی ہیں کس کی proteins کی اور final compact form سے مراد کیا ہے کہ اب یہ proteins suitable ہیں کہ یہ اپنا function perform کر سکیں یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں there are four levels of organizations in proteins ہم نے چار levels کو دیکھا تنظیم کے کہ proteins کے کتنے درجات ہیں چار اور یہ انہی درجات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے primary level secondary tertiary and cortinary level اب ہم ڈسکس کریں گے primary structure of proteins کو the structure of proteins comprises comprises کا مطلب ہوتا ہے یعنی consist ہوتی ہے مشتمل ہوتی ہے کس پر number and sequence of amino acids پر کس میں protein molecules کے اندر یعنی primary structure کس طرح سے ہوتا ہے linear arrangement ہم کہیں amino acids کی ہوتی ہے یہا سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں the structure of protein comprises protein کا structure مشتمل ہوتا ہے کس پر amino acids کے number اور ان کی ترتیب پر protein میں لیکن ترتیب اگر primary structure ہے تو ترتیب linear arrangement ہوگی ان کی structure linear ہوگا primary structure ہوگا protein کا اس کی example ہم دیکھیں گے sequence of amino acids in proteins اب ہم اس ترتیب کو دیکھ رہے ہیں amino acids کی proteins میں sequence of insulin molecule یعنی کہ ہم amino acid کی sequence کو study کریں گے لیکن کس کے حوالے سے insulin کے حوالے سے insulin آپ کو بتایا تھا کہ hormonal protein ہے اور وہ protein کیا کرتی ہے blood glucose level کو decrease کرتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ F Sanger اس کا complete name ہے Frederick Sanger جو کہ British Biochemist تھا اب insulin کے حوالے سے اس کا کیا work تھا Frederick Sanger یا F Sanger determines the sequence of first protein molecule اس نے ترتیب معلوم کی تھی sequence میں پھر بتاؤں گا کیا ہوگا ترتیب ہوگا پہلے protein molecule کی ترتیب معلوم کی تھی اور اس protein molecule کے اندر amino acids کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں یہ اس نے معلوم کیا تھا Sanger worked on insulin Sanger نے insulin کے پر کام کیا 10 سال تک he found that insulin is composed of 51 amino acids یعنی کہ اس نے numbers کے بارے میں جانا کہ insulin ہے جو hormonal protein ہے اس کے اندر کتنے amino acids ہوتے ہیں total 51 یعنی کہ 10 سال کی effort کے بعد اس نے یہ جیز determine کی it has two chains اب insulin جو protein ہے hormonal protein اس کی two chains ہوں گی اس کی two chains of amino acids مل کر وہ protein بنا رہی ہوں گی one chain has 21 amino acid and other chain has 30 amino acids 21 amino acids and 30 amino acids and here we see the diagram through this chain both these chains are held together by disulfide bridges which will be disulfide linkage will see human insulin structure is primary structure and this primary structure we can see here amino amino acids شروع میں نے آپ بتائے تھے یہاں پر phenyl alanine ہے یہاں پر weline ہے یہاں پر aspargine ہے یہاں پر glutamine histidine ہے تو اس طرح سے 20 یہاں پر again ہم کہیں کہ یہ leucine اور اس کے بعد پھر اس sequence کے اندر again یہ leucine آ رہا ہے اور یہاں پر again weline اور protein بناتے ہیں تو یہ amino acid کی sequence ہے کہ phenyl alanine کے بعد یہاں پر weline ہی آئے گا اور aspargine کے بعد یہاں پر glutamine ہی آئے گا اور اس طرح سے histidine leucine یہ sequence ان کی ترتیب ہے اور ان کے خاص numbers کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم beta chain کو دیکھ رہے ہیں اور beta chain کے اندر ہم نے ابھی study کیا کہ 30 amino acids موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں disulfide bridge کے ذریعے یہ دو sulfur کے groups آپ کو show کیا رہے ہیں اور یہ کیا بنا رہے ہیں disulfide bond بنا رہے ہیں یہ بھی disulfide bond آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی disulfide bond ہے تو اس کا structure maintain کیا جا رہا ہے by disulfide bridges یا disulfide bonds لیکن اس میں amino acids کے جو numbers ہیں وہ specific ہیں اور ان کی ترتیب بھی خاص ہے یہ alpha chain ہے یہاں a سے لکھا ہوا ہے آپ نے alpha کا symbol کچھ ایسے show کرنا ہے اور یہاں پر beta chain موجود ہے اور اسی طرح سے یہاں پر یہ alpha chain ہے amino acids کی ان insulin ہم نے ڈائیگرام سے دیکھا کہ 51 amino acids موجود ہوں گے insulin میں تو two chains تھیں اس میں ہم نے دیکھا ایک alpha chain دوسری beta chain کس کی amino acids کی اور one chain ہم نے دیکھا 31 amino acids ہے اور دوسرے میں 30 اور ہم نے disulfide bridges یا disulfide bonds کو بھی دیکھا جو ان کو جوڑنے میں help کر رہے تھے ہم نے insulin کے structure کے بارے میں دیکھا almost ہم primary structure کو study کر رہے تھے تو اب ہم hemoglobin کے بارے میں دیکھیں گے ہم اس کی sequence کو دیکھیں گے کہ amino acids اس میں کس ترتیب کے structure کے لئے hemoglobin is composed of 574 amino acids یعنی کہ hemoglobin جو ہوتی ہے وہ مشتمل ہوگی 574 amino acids کے اوپر insulin میں 51 تھے اور hemoglobin کے اندر 574 amino acids ہیں these amino acids form 4 chains یہ amino acids کتنی chains بنا رہے ہیں 4 chains of amino acids یعنی کہ 4 chains بنا رہے ہیں یہ amino acids ان chains کو ہم دیکھیں گے there are 2 alpha and 2 beta chains each alpha chain contains 141 amino acids and each beta chain contains 146 amino acids each کا مطلب ہوگا ہر beta chain کے پاس کتنے amino acids 146 اور ہر alpha chain کے پاس کتنے amino acids ہوتے ہیں 140 amino acids ہوتے ہیں یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ hemoglobin کا molecule کتنی oxygen کو اپنے ساتھ bind کر سکتا ہے 4 oxygen کو اس میں iron موجود ہوگا اور 2 alpha 2 beta chains موجود ہوگی آپ نے symbols ان کے یاد رکھ رکھ ہے اسی طرح سے آپ نے لکھ نا ہے alpha اور beta تو 2 alpha chains ہم دیکھتے ہیں یہ 1 alpha chain ہے اور اس کے بعد یہ 2 alpha chain ہے یہ 1 beta chain ہے اور 2 beta chain ہے اور hem group iron containing group جو ہے یہاں پر ان سب میں موجود ہے اور یہاں پر درمیان میں کیا موجود ہے iron اور 4 chains موجود ہیں 2 alpha 2 beta chain اور hemoglobin کا structure ہم دیکھیں تو وہ cortinary structure ہوگا یعنی کہ tristory structure ملیں گے ایک سے زیادہ chains ملیں گی تو cortinary structure بنے گا insulin کا ہم نے structure پڑھا primary structure کے حوالے سے protein کے اور یہاں پر hemoglobin جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں cortinary structure کے حوالے سے اور یہ بات بھی کنفرم ہے ہر alpha chain کے پاس 141 amino acids ہوں گے اور ہر beta chain کے پاس 146 amino acids ہوں گے تو total ان میں amino acids کے number کتنے ہوں گے 574 اور ہم نے پہلے پڑا تھا اس hemoglobin کا کام کیا ہوگا یہ oxygen کو transport کرنے میں help کرے گی مختلف tissues تک body میں اور کس میں موجود ہے یہ hemoglobin red blood cells میں ہم نے یہاں پر دیکھا 141 amino acids ہم نے beta chains کو دیکھا blood کی hemoglobin کی اور alpha chain کو بھی دیکھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے size of protein molecules depends on the types and number of amino acids یعنی کہ کتنی قسموں کے کتنی types کے amino acids ہیں اور کتنی تعداد میں موجود ہیں amino acids ان چیزوں پر depend کرتا ہے protein کا size specific arrangement of amino acids کو اگر ہم discuss کریں amino acids کیسے خاص ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے there are 10,000 proteins in human body 10,000 proteins ہیں human body کے اندر each protein is composed of unique yaktah and specific اور خاص قسم کی arrangement ہوتی ہے 20 types of amino acids کی again I will repeat this 10,000 proteins ہیں human body میں اور ہر protein مشتمل ہوتی ہے composed ہوتی ہے ایک unique and specific arrangement کے اوپر یعنی کہ خاص قسم کی ترتیب ہوتی ہے 20 types of amino acids کی جس سے مل کر almost کتنی proteins بنی ہوئی ہیں 10,000 proteins صرف ان 20 types of amino acids کی خاص ترتیب سے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ sequence of nucleotides nucleotides کی ترتیب ہے وہ present ہوتی ہے کہاں پر DNA میں this sequence of nucleotides determines the sequence of amino acids اگر ہم amino acids کی sequence کی بات کر رہے ہیں ہم اس کی example again red blood cell سے دیکھیں گے sickle cell anemia سے دیکھیں گے لیکن پہلے according یہ جا رہا ہے کہ amino acids کی جو ترتیب ہے protein molecules کے اندر کہ پہلے کس amino acid نے آنا ہے اس کے بعد کس amino acid نے آنا ہے جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ phenyl alanine willine اس کے بعد aspargin glutamine یہ amino acid کی specific sequence ہے اور اس ترتیب کو کون guide کرتا ہے کون سا ایس structure ہے کون سا ایس entity ہے جو کہ یہ determine کرتی ہے یہ معلوم کرتی ہے کہ protein میں amino acids اس خاص ترتیب سے جڑنے چاہیئے تو وہ entity وہ structures کیا ہیں nucleotides ہیں وہ determine کرتے ہیں کہ amino acids کی ترتیب protein میں کیا ہونی چاہیئے اور یہ nucleotides کہاں پر موجود ہوتے ہیں DNA پر ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ DNA کا molecule ہے آپ کے سامنے اور یہاں سے ہم nucleotides کو دیکھ لیتے ہیں کہ nucleotides میں چار طرح کی nitrogenous bases ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ہم ان nucleotides کو نام دیتے ہیں nitrogenous base nucleotides کے اندر nitrogenous bases ہیں جن کے بنیاد پر nucleotides بھی چار طرح کے ہوں گے for example adenine nitrogenous base ہے تو nucleotide کیا ہوگا adenine thymine nitrogenous base ہے nucleotide thymine cytosine nitrogenous base ہے nucleotide cytosine and goverine اور ان nitrogenous bases کے ساتھ بی oxy ribose sugar بھی موجود ہوتی DNA میں phosphate اور hydrogen bonds بھی موجود ہوتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ nitrogenous bases nucleotides اب اس میں کس طرح سے جڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے DNA اس DNA کو بنانے کے لیے پہلے adenine کس کے ساتھ bond بنائے ہوئے ہے DNA کے molecule میں thymine کے ساتھ اور cytosine ہمیشہ اس کی bonding ہوگی گونین کے ساتھ اگین یہاں پر adenine آ رہا ہے تو اس کے سامنے thymine ہوگا یہ nucleotide ہوگا cytosine آ رہا ہے تو اس کے سامنے گونین ہوگا تو یہ nucleotides یہ مل کر بنا رہی ہیں اس DNA کو اب ان کی بھی خاص ترتیب ہے adenine کے بعد cytosine ہے اس DNA کے specific part میں اور اس cytosine کے بعد یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نیچے adenine آ رہا ہے تو یہ خاص ترتیب ہے nucleotides کی کس کے اوپر DNA کے اوپر اور یہ خاص ترتیب determine کرتی ہے کہ آگے protein کا structure کیا ہونا چاہیے ہم نے بھی nucleotides کو دیکھا جن سے مل کر DNA بنا ہوا ہے اب بات یہاں سے ہمارے لئے آسان ہو جائے یہاں پر thiamine ہے یہاں پر adenine ہے یہاں پر cytosine ہے اس nucleotides کی ترتیب کو اس sequence کو copy کر لیا جاتا ہے دوسرے nucleotides میں جو کس کے nucleotides ہو سکتے ہیں RNA DNA کو بنانے والے nucleotides اور RNA جو DNA کی copy ہوگا یا DNA کو دیکھ کر بنا ہوگا تو وہ RNA اس میں بھی کیا ہوں گے اس کے units nucleotides تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ specific sequence یہ خاص ترتیب جو ہے ان nucleotides کی اب messenger RNA جو ہے اس کو دیکھ کر amino acids جوڑے جاتے ہیں for example یہاں پر AUG ہے یہ خاص قسم کا genetic code ہے جس میں تین طرح کے اگر یہاں پر ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ protein میں سب سے پہلے amino acid methionin آئے گا اس کے بعد cu u لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگلا آنے والا amino acid کون سا ہوگا لیوسین ہوگا اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے u c g اس کا مطلب کیا ہے کہ آگے آنے والا amino acid کون سا ہونا چاہیے سیرین ہونا چاہیے تو اسی طرح سے dna کی ترتیب nucleotide کی دیکھی اور اس کے against بنا لی گئی messenger rna کو بنایا گیا اور اسی ترتیب کے مطابق amino acids جوڑے گئے اور جس سے کیا بنی protein بنی یہاں سے ہم نے دیکھا کہ sequence of nucleotides present in dna this sequence of nucleotides determines the sequence of amino acid in proteins اس animation سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ dna سے کیسے protein بنتی ہے یہاں پر ہم nucleus دیکھ رہے ہیں cell کے اندر یہ nuclear pores اور ان میں cromosomes اور ان cromosomes کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے dna اور dna جو ہے اس میں ہم genes کو دیکھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں genes are made of dna یہ rna polymerase اور nitrogenous bases یہ جڑتی جا رہی ہیں اور dna کے strand کو open کر یہ کیا بنایا جا رہا ہے rna یہ rna formation ہوئی یہ messenger rna بن گیا کس کو دیکھ کر dna کے strand کو دیکھ کر اب اس rna پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ modification ہو رہی ہے rna کی اور یہ rna nucleus سے بہار آگیا nuclear pores کے ذریعے اور اب اس rna کو ribosomes نے read کرنا ہے messenger rna کو اور جو ترتیب یہ dna کے strand سے لے کر آیا ہے اپنے پاس اس ترتیب کے مطابق کیا جوڑ جائیں گے amino acids اور یہ transfer rna ہے یہ کی ترتیب کیا معلوم کرتی تھی کہ amino acids کی ترتیب کیا ہونی چاہیے protein molecule میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں the arrangement of amino acids is highly specific یہ ترتیب بہت خاص ہوتی ہے تاکہ protein اپنے functions کو صحیح perform کر سکے if a single amino acid اگر ایک single amino acid بھی اپنی صحیح جگہ پر نہیں ہے not at its proper place then protein fails to perform its normal function تو protein اپنا کام صحیح طریقے سے perform نہیں کرے گی اس کی best example ہے sickle cell hemoglobin in human beings انسانوں میں ایک بیماری ہے جس میں hemoglobin اس کی shape disturb ہونے کے وجہ سے red blood cells جو ہیں وہ آدھے چاند کی طرح نظر آتے ہیں اس کو ہم ڈائیگرام سے دیکھیں گے لیکن پہلے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس case میں one molecule amino acid کا کیا ہوتا ہے 574 میں سے صرف ایک amino acid جو ہوتا ہے وہ اپنی صحیح جگہ پر نہیں ہوتا this particular amino acid is replaced by some other amino acid یعنی کہ اس خاص amino acid کی جگہ کوئی دوسرا amino acid لے لیتا ہے اور ہیمو گلوبن کیا ہوتی ہے fails to carry sufficient oxygen اور کیا ہوسکتا ہے اس کی وجہ سے it may cause death of the patient patient کی کیا ہوسکتی ہے death ہو سکتی ہے اس ڈائیگرام سے ہمیں بات واضح ہو جائے گی یہ normal red blood cells ہیں اور یہاں پر یہ sickle cell red blood cells ہیں تو وجہ کیا ہے کہ DNA کی sequence ہم دیکھ رہے ہیں کہ amino acid میں پہلے کون سا آئے گا valine اس کے بعد یہ sequence بتا رہی ہے کہ histidine آئے گا اور یہ sequence بتا رہی ہے کہ leucine آئے گا amino acid کس میں ہیمو گلوبن کے protein کو بنانے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی DNA کے strands ہیں اور یہ nucleotides ہیں یہاں پر cytosin thiamine اور یہ cytosin cytosin کے سامنے ہمیشہ گوونین اور thiamine کے سامنے ہمیشہ ایڈینین اور پھر cytosin کے سامنے جو nucleotide آئے گا اس میں nitrogenous بیس کون سی ہوگی گوونین تو یہ sequence almost ساری sequence ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل accurate ہے اور اس nucleotide کی sequence کا مطلب کیا ہے کہ ادھر glutamic acid آنا چاہیے جو کہ normal red blood cell کی ہیمو گلوبن کو produce کرے گا لیکن اب ساری sequence ہم دیکھ سکتے ہیں کہ same ہے 574 amino acids میں لیکن ان nucleotides کو ہم دیکھیں cytosin adenine and cytosin اوپر والے nucleotides کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان nucleotides میں ترتیب کیا تھی یا پھر ان nucleotides کی dna پر کیا ترتیب تھی cytosin thiamine اور cytosin اور کیا آنا چاہیے تھا آگے govanine adenine and govanine ادھر ہم دیکھتے ہیں nucleotides کی sequence ان کی ترتیب کیسے change ہوئی ہے cytosin adenine cytosin اوپر کیا تھا اوپر والے strand کے اندر dna کا یہ ایک strand dna کا یہ دوسرا strand ایک strand پر اوپر پہلے thiamine تھا لیکن اب اس thiamine کی جگہ کیا آگیا ہے aden آ چکا ہے تو adenین جب آئے گا تو sequence reverse ہو گئی الٹ ہو گئی اس adenine کی جگہ سامنے دوسرے strand میں کیا آ جائے گا یہاں پر thiamine آ جائے گا تو جب یہاں پر thiamine آئے گا تو اس طرح کا code genetic code بتا رہا ہے یہاں پر کیا تھا normal sequence govanine adenine and govanine یہ بتاتی تھی کہ glutamic acid ہوگا proline کے بعد لیکن اب یہ sequence بتا رہی ہے کہ proline کے بعد amino acid جو ہوگا وہ welline ہوگا تو جب یہ amino acid آ جائے گا تو red blood cells کیا ہو جائیں گے abnormal یعنی sickle cell ہو جائیں گے ہم نے diagram سے سمجھنے کی کوشش کی کہ sickle cell hemoglobin کیا ہے آدھے چاند کی طرح hemoglobin کس طرح ہو جاتی ہے یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ hemoglobin کے molecules ہیں تو یہ normal hemoglobin کے molecules ہیں اور یہاں پر hemoglobin اس کا structure change ہو گیا ہے کیونکہ ایک amino acid اس کی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا تو red blood cell کیا ہو گئے sickle cell اس کے بعد ہم discuss کریں secondary structure of protein کو secondary structure is formed by coiling and folding ان کے coiling ہوگی اور folding ہوگی کس کی polypeptide chain کی polypeptide chain ان کے protein chains کی کیا ہوگی folding اور coiling the protein molecules usually do not remain flat یعنی کہ وہ صرف سیدھے نہیں رہتے linear form میں نہیں ہوں گے ان میں coiling بھی ہوگی اور وہ fold بھی ہوں گے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی folding اور coiling کو یہ alpha helix ہے یعنی کہ coiling آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ protein molecules یعنی polypeptide chain کی ہو گئی ہے اور اس coiling کی وجہ سے ہم کہ رہے ہیں اس کا structure کون سا structure ہے اب secondary structure ہے protein کا اور اسی طرح سے ہم beta plated sheet کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں جو اس طرح سے ہوں جیسے صفحہ موڑا ہو ہو اور ان کے درمیان میں ہم دیکھ رہے ہیں اس coiling کو adjust کیا جا رہا ہے with the help of hydrogen bonds ان کے درمیان میں یہ hydrogen bonds بنے ہوئے ہیں یہاں پر beta plated sheet کے اندر بھی hydrogen bonds آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ folding ہوتی ہے اور coiling ہوتی ہے جس secondary structure بنے جس میں کس طرح کی arrangement ہوتی ہے alpha helix میں سپرنگ کی طرح spiral جو ہم نے ابھی دیکھا تھا of the basic polypeptide chain polypeptide chain it is one of the most common secondary structure یہ سب سے زیادہ عام پائے جانے والا secondary structure ہے alpha helix forms a uniform geometric structure یعنی قواعد و ضوابط کے مطابق ایک ہنسی ساخت بناتا ہے جس میں کیا ہوگا ہنسوں سے مراد numbers کیا ہوں گے ہر turn کے موجود ہوں گے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ hydrogen bonds جو ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے ہوں گے تاکہ اس کا structure maintain رہے اور کہاں پر ہوں گے آگے آنے والے successive turn کے اندر of the spiral اس spiral shape میں ہر آگے آنے والے turn میں کیا موجود ہیں successive turn یہ پہلے والا ہے اور آگے آنے والا successive turn ہے تو ان کے درمیان میں hydrogen bond موجود ہے تاکہ ان کی shape کو intact مضبوط رکھا جا سکے اس کے بعد ہم دیکھیں گے beta plated sheets it is formed by folding bag جیسے میں نے example دی تھی جیسے صفحہ ہم موڑ دیتے ہیں fold bag پیچھے کی طرف اور یہ سے بننے والا structure ہے shape ہے beta plated sheet tertiary structures the polypeptide chain bends and folds upon itself اب polypeptide chain ہم نے start میں دیکھا تھا کہ bend پھر سے مڑتی ہے اور تہے بنتی ہے fold ہوتی ہے اس کے اپنے گرد یعنی کے لئے پڑ جاتی ہے forming a tertiary structure اب اس سے کیا بنتا ہے tertiary structure confirmation یا پھر اس کی shape ہے یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ secondary structure تھا اور bending and folding کی وجہ سے اسی secondary structure نے کیا بنایا tertiary structure بنایا proteins کا اور اسی طرح سے بہت سارے tertiary structure ملیں گے تو quaternary arrangement confirmation بنائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے tertiary confirmation کے بارے میں کہ کس طرح سے اس کو maintain کیا جاتا ہے tertiary confirmation یہ جو tertiary shape ہے protein کی اس کو maintain کیا جاتا ہے by three types of bonds ionic bond hydrogen and disulfide bond for example in aqueous environment most stable tertiary confirmation is formed اس میں کیا ہوگا کیسے tertiary confirmation stable ہوتی ہے aqueous environment میں پانی والے environment میں اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں hydrophobic amino acids buried inside یعنی کہ اس protein میں hydrophobic amino acids اندر ہوں گے hydrophobic کون سے ہوتے ہیں water hitting یعنی وہ پانی سے خود کو دور رکھنے والے amino acids اندر ہوں پروٹین میں but hydrophilic water loving یعنی کہ پانی کی طرف attract ہونے والے amino acids ہیں وہ protein میں سطح پر موجود ہوں گے کس میں protein molecule میں یہاں پر اپنے anti test کے لئے بھی ایک mcqs کے حوالے سے بات یاد رکھنی ہے کہ hydrophobic amino acids وہ اکثر پوچھ لیا جاتے ہیں تو وہ کون سے ہوں گے جو hydrophobic amino acids ہوں گے جو protein کے molecule میں اس میں اندر والی side پر ہوں گے وہ کون سے ہیں جن میں hydrophobic side chain ہوتی ہیں amino acids and tryptophan یہ 9 amino acids جہاں اپنے یاد رکھنے ہیں جن میں hydrophobic side chain موجود ہوتی ہے اب ہم ان کی bonding کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ tertiary structure جو ہے اس میں کون سی bonding ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ maintain رکھا جاتا ہے ionic hydrogen and disulfite polypeptide backbone نظر آ رہی ہے یعنی کہ یہ protein ہے سارے کے ساری اور اس میں یہ ionic bond ہے جس کے ذریعے اس کا structure جوڑا گیا ہے اور یہاں پر hydrophobic interaction سے اس کے اندر structure کو جوڑا گیا ہے یہاں پر disulfite linkage نظر آ رہی ہے اور یہاں پر protein کے اندر اس ket tertiary structure کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہو سکتی ہے hydrogen bonding بھی ہو سکتی ہے تا کہ اس کے جو turns ہے اس کی جو chain ہے ان کو آپس میں ساتھ ساتھ جوڑ کے رکھا جا سکے انیمیشن دیکھنے سے پہلے last میں ہم دیکھیں گے cortinary structure کے بارے میں it is formed in highly complex proteins hemoglobin structure cortinary ہوگا ہم نے دیکھا تھا اس میں 4 chains موجود ہوں گی اور ان chains میں ہر chain کا structure ترشری ہوگا ترشری structure polypeptide chain ترشری chains are aggregated ترشری chains آپس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں اگرگی میں ایک ساتھ آجاتی ہیں held together اور آپس میں جڑتی ہیں by hydrophobic interactions ہم نے دیکھا تھا hydrophobic interaction یہ بھی ایک bonding ہے جو کہ water سے effect نہیں ہوتی water repellent ہم کہہ لیں اور اس میں hydrophobic interaction کے علاوہ hydrogen bonding اور ionic bonds کے ذریعے بھی اس structure کو جوڑ کے رکھا جائے گا hemoglobin is the example of cortinary structure hemoglobin کیا ہے example ہے cortinary structure کی hemoglobin carry oxygen of red blood cells hemoglobin oxygen کو carry کرتی ہے کس کے red blood cells کے یہ primary structure یہ coiling secondary structure اور coiling اگر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ tertiary structure اور بہت سارے اگر ہم کہیں گے ایک tertiary structure یہ دوسرا tertiary structure structure یہ تیسرا اور یہ چوتھا جیسے کہ hemoglobin کے اندر تو یہ مل کر بناتے ہیں cortinary structure اب ہم ایک animation کی طرف move کرتے ہیں تاکہ آپ کے concepts مزید بہتر ہو سکیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ protein کیا ہے تو ہمارے سامنے insulin ہے اور یہ proteins کے building blocks جن میں ہم دیکھ رہے ہیں glycine alanine serine ان سے مل کر کیا ہے protein بنتی ہے یہ amino acid ہے جس کے elements آپ کو بتائے تھے میں نے اور carbon alpha carbon اس کے ساتھ دو reactive groups موجود ہیں carboxyl اور amine group اور ہم نے side chain دیکھی یہ hydrophobic amino acids ہیں جو water repellent ہوتے ہیں اور hydrophilic جو کہ water سے attract ہوتے ہیں یہ amino acids ہیں یہاں پر amino acids کے charges کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لیکن primary structure ہم دیکھیں water molecule release ہوگا اور amino acids جڑتے جائیں گے تو linear جو structure بنے گا وہ کیا ہوگا primary structure of protein اس میں amino acids جڑے ہوئے ہیں coiling alpha helix hydrogen bonding اور side chain پھر سے واضح ہے یہ hydrogen bonds ہیں اس کے بعد beta plated sheet دیکھ لیں کہ folding back ہو رہی ہے hydrogen bonds اس میں چھو ہو رہے ہیں then tertiary structure اس secondary structure کی مزید folding back سے یعنی کہ ایک دوسری گرد لپٹنے سے یہ tertiary structure بن ا موجود ہے for example ہم hemoglobin کی طرف move کر رہے ہیں cotinary structure کو دیکھتے ہیں یہ tertiary structure جس میں iron ہے جس کی وجہ سے hemoglobin oxy carry کرتا ہے hemoglobin اسے oxy جڑتی ہے اور capillaries کے اندر red blood cells میں hemoglobin نظر آ رہی ہے hopefully آپ یہاں پر کچھ بات سمجھ آئی ہوں گی in the next lesson we will discuss about classification and nucleic acid thank you